بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ریویو ایکسرسائز ون کا سیکنڈ پارٹ کریں گے اس میں قویسٹن ٹو، تھری، فور اور فائف شامل ہے یہ ہمارا لیکچر نمبر تھرٹین ہے اس کے بعد لیکچر فورٹین سے ہم چپٹر نمبر ٹو سٹارٹ کریں گے یا یونٹ نمبر ٹو سٹارٹ کریں گے یونٹ نمبر ٹو آپ پلیلسٹ میں دیکھیں وہاں پہ آپ کو آسانی ہوگی اس کو دیکھنے میں اس پلیلسٹ کا نام ہے یونٹ ٹو کلاس ٹین میٹس اس میں میں تمام ویڈیوز ایڈ کرتا جاؤں گا اور آپ وہیں سے یہ ویڈیوز دیکھیں تو اب ہم قویسٹن نمبر ٹو سٹارٹ کرتے ہیں قویسٹن ٹو میں ہمیں یہ ایک ایکویشن گیون ہے اسے ہم نے سالف کرنا ہے پہلے ہم اسے کوادریٹک ایکویشن میں ریڈیوز کرتے ہیں ٹو ڈبلیو پاور فور مائنس فائف ڈبلیو سکوئر پلس ٹو اس ایکول ٹو زیرو میں اس کو اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں ٹو ڈبلیو پاور فور کو میں لکھ سکتا ہوں ڈبلیو سکوئر ہول سکوئر فائف ڈبلیو سکوئر پلس ٹو ایکول ٹو زیرو اب میں ڈبلیو سکوئر کو ایک اور ویریبل کی ایکول لیتا ہوں سپوز ایکس یہ ایکویشن ٹو اب ہم ایکویشن ٹو کو ون میں پٹ کرتے ہیں ہر جگہ جہاں ڈبلیو سکوئر ہے وہاں ایکس پٹ کریں گے تو ٹو اوپر اس کے سکوئر ہے تو ٹو ایکس سکوئر مائنس فائف ڈبلیو سکوئر تو یہاں پہ ہم ایکس پٹ کر لیں گے پلس ٹو اس ایکول ٹو زیرو اب ٹو ٹوز آر فور ملٹیپلائی کرنے سے فور آئے اور پلس یا مائنس کرنے سے مائنس فائف آئے تو ایسے دو نمبر ہیں مائنس فور ایند مائنس ون تو ٹو ایکس سکوئر مائنس فائف ایکس کو لکھ لوں گا مائنس فور ایکس مائنس ون ایکس پلس ٹو ایکل ٹو زیرو ان دو ٹرم میں سے ٹو ایکس کامن تو انسائیڈ یہاں پہ ایکس رہ جائے گا اور یہاں پہ ٹو ٹوز آر فور صرف ٹو رہ جائے گا کیونکہ ایکس باہر آ گیا ہے ان دو ٹرم میں کچھ کامن نہیں تو ہم مائنس ون کامن لیں گے تو یہاں پہ ایکس ہے اور اس مائنس کامن لینے سے یہ پلس سائن مائنس میں کنورٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ ٹو ایکل ٹو ایکس مائنس ٹو یہاں پہ بھی ہے اور یہاں پہ بھی دونوں کامن 2x minus 1 inside رہ جائے گا so either x minus 2 is equal to 0 this implies that x is equal to 2 or 2x minus 1 is equal to 0 this implies that 2x is equal to 1 or x is equal to 1 by 2 اب ہم نے کیونکہ w square کو x کے equal لیا تھا اس لئے اب ہم اپنی values کو x is equal to 2 اور x is equal to 1 by 2 کو دوبارہ ہم یہاں equation 2 میں put کریں گے put x is equal to 2 in equation 2 w square is equal is equal to 2 taking square root on both side 2 square and square root cancel omega is equal to plus minus under the root 2 جب ہم جب ہم under the root لگاتے ہیں تو plus اور minus 2 new value ساتھ لکھتے ہیں اور یہ میں نے آپ کو ایک lecture میں explain کر کے بھی دیا تھا اب دوسری value ہے 1 by 2 put x is equal to 1 by 2 in equation 2 w square is equal to 1 by 2 taking square root on both side square and square root cancel w is equal to plus minus 1 by under the root 2 یا w is equal to plus minus 1 under the root 1 اور اس 2 کے اوپر under the root اسی طرح رہے گا تو solution set is w کی چار value ہے دو یہ ہے یعنی plus minus under the root 2 اور دو یہ ہے plus minus 1 by under the root 2 question 3 میں ہمیں ایک equation given ہے اس میں یہ a b جو coefficient of x square اور x ہے اس کو find کرنا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی given ہے x is equal to minus 1 اور x is equal to 1 اس equation کے solutions ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ جب کوئی value کیسی equation کی solution ہوتی ہے تو اس value کو اس equation میں ہم put کر سکتے ہیں اور اس سے یہ equation satisfied ہوگی یعنی left hand side اور right hand side آپ اس میں equal ہو جائیں گے اگر x کریں تو ہم کیا کریں گے ہم پہلے x کی value یہاں پہ minus 1 put کریں گے اور پھر x کی value 1 put کریں جسے ہمیں دو equations find ہو جائیں گے ان دو equations کو جب ہم solve کریں گے تو ہم a اور b کو find کر لیں گے جب ہمیں a اور b find ہو جائے گا یعنی ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ a اور b کی کی value ہے پھر اگر ہم x کی value minus 1 اور x is equal to 1 یہاں پہ put کریں تو اس side سے value کیا ہے کیونکہ right hand side پہ بھی 0 ہے دیکھیں اس کو ہم put کرتے ہیں پہلے ہم put x is equal to minus 1 in equation 1 a x کی جگہ minus 1 اوپر square plus b x کی جگہ minus 1 plus 2 is equal to 0 a minus 1 square 1 ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ square کی وجہ سے minus ختم ہو گیا plus minus minus b and plus 2 is equal to 0 a کو 1 سے multiply کریں گے a a minus b plus 2 is equal to 0 اس کو ہم equation 2 کہ لیں again put x is equal to 1 in equation 1 تو آپ دیکھیں 1 یہاں پہ put کرتے ہیں a x کی جگہ 1 اوپر square plus b x کی جگہ 1 plus 2 is equal to 0 1 square 1 plus b 1 zara b plus 2 is equal to 0 a کو 1 سے multiply کریں گے تو آج جائے گا a plus b plus 2 is equal to 0 یہ equation 3 ایک equation یہ ہے اور ایک equation یہ ہے اب ہمیں a اور b find کرنا ہے ان دو equation کو ہم simultaneous equations بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ a کی equation سے ہمارے پاس آئی ہیں اگر ہم ان کو add بھی کر سکتے ہیں سب ٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں multiply بھی کر سکتے ہیں divide بھی کر سکتے ہیں ہمیں صرف a اور b کی value find کرنی ہے اب اگر آپ دیکھیں 3 میں equation 3 میں plus b ہے اور equation 2 میں minus b ہے تو اگر ہم ان دونوں equations کو add کر لیں تو plus b اور minus b cancel ہو جائے گا ہم a کی value find ہو جائے a a value کو آپ کسی بھی equation میں put کر لیں یا 3 میں put کر لیں یا 2 کو تو آپ کو b کی value find ہو جائے گی تو آپ لکھیں گے adding equation 2 and 3 a minus b plus 2 is equal to 0 اور a plus b plus 2 is equal to 0 اس کو add کریں کہ minus b plus b cancel a and a 2 a 2 plus 2 4 is equal to 0 2 a is equal to minus 4 a is equal to minus 4 by 2 a is equal to minus 2 تو یہاں پہ یہ جو quadratic equation ہے یہاں پہ اصل میں a کی value کیا ہے minus 2 ہے جب آپ کو a کی value find ہو گئی تو اب a کی value کو ایکویشن 2 میں put کریں یا 3 میں تا کہ b بھی find ہو جائے تو put a is equal to minus 2 in equation 2 تو a کی value جائے ہم یہاں پہ put کر لیتے minus 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 b plus 2 is equal to 0 minus 2 plus 2 cancel minus b is equal to 0 اس minus کو ہٹانے کے لیے اس side سے بھی minus 1 سے divide کریں اور 0 کو minus 1 سے divide کریں تو minus اور minus cancel b by 1 b کے equal ہے 0 by any number is 0 تو b کی value ہمارے پاس 0 ہمارے پاس minus 2 ہے انہی اگر آپ دیکھیں اس equation میں put کریں گے تو اب یہ اس طرح ہو جائے گی minus 2 x square plus 0 x plus 2 is equal to 0 یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ minus 2 x square یہ تو سارا ختم ہو جائے گا یہا پہ آجائے گا plus 2 is equal to 0 یہ ہمارے پاس equation بن جاتی ہے اگر آپ دیکھیں اس کو مزید solve کر یہ صرف آپ کے سمجھانے کے لئے آپ کی value یہاں سے a is equal to minus 2 اور b is equal to 0 یہاں تک آپ کا question ختم ہو گیا اب میں اس میں سے اگر minus 2 common نکال تو inside رہ جائے x square minus 1 is equal to 0 minus 2 کو اس side پہ لیا ہے تو 0 by minus 2 x square minus 1 0 by any number is 0 x square is equal to 1 taking square root on both side x square کا بھی square root لیں گے اور 1 کا بھی square root لیں گے square and square root cancel اور 1 کا square root آئے گا plus minus 1 دیکھیں x کی value plus 1 اور x کی value minus 1 وہی solution set دوبارہ آگیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ a اور b جو ہم نے find کیے تھے یہ values correct ہیں اور values کو دوبارہ جب ہم equation میں put کرتے ہیں تو دیکھیں یہ equation آگئی اور اس equation کو دوبارہ solve لیکن آپ نے یہ نہیں لکھنا کہ صرف آپ کے سمجھانے کے لئے ہے آپ کا answer یہ تک ہے question 4 میں ہمیں یہ دو expression given ہے اور کہا ہے کہ یہ دونوں اگر equal ہیں تو پھر اس x کی value find کریں تو یہ equal ہے یعنی according to given condition condition یہ ہے x square plus 5x plus 6 یہ equal ہے x square plus 19x plus 34 اب ہم اس کو simplify کرتے x square plus 5x اس value کو اس side پہ لیں تو minus x square minus 19x is equal to 34 اور اس 6 کو اس side پہ لیں جائیں تو minus 6 x square اور minus x square cancel minus 19x میں سے 5x جائیں گے کیونکہ یہ plus minus minus اور sine اس کا لگے 19 کا تو minus 14x is equal to 34 میں سے 6 minus تو 28 اب دونوں side کو minus 14 سے divide کر دیں تو minus 14 اور minus 14 cancel 14 ones are 14 14 2 are 28 x is equal to minus یہ minus رہتا ہے اور ساتھ یہ 2 x is equal to minus 2 is our required answer question five میں ہمیں اس equation کو factorize کرنا ہے اگر یہ exam میں آج جائے اور آپ سے کہا جائے کہ solve this equation تو پھر آپ اس کو quadratic formula سے بھی کر سکتے ہیں completing square سے بھی کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ اس کو factorize کریں تو ہم اس کو factorize کے method سے solve کریں گے اب factorization کے لئے ہمیں first اور in last کو آپ میں multiply کرنا پڑتا 132 کو 49 سے ہم multiply کریں گے تو اس سے result آتا ہے 64 68 اب آپ 6468 کو factorize کریں 6468 2 3 6 2 2 2 2 3 6 2 4 8 آپ کے پاس آیا 3 2 3 4 اب یہ دوبارہ بھی 2 سے ہو گا لیکن اس کو 2 سے factorize کرنے سے ہمارے پاس یہ 3 16 نہیں آتا اب یہ 3 2 3 4 ہم اس کو 11 سے بھی کر سکتے 11 سے تو یہاں پہ 22 اور یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ 32 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں ہمارے پاس 10 remaining بچتا ہے اس 10 کو یہاں پہ لے آئے تو یہ 103 ہو جائے گا کیونکہ 3 تو پہلے ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو 11 9099 11 9099 کیونکہ یہاں پہ 103 تھا اس میں سے 99 گئے تو کیا رہ جائے گا یہاں پہ 4 رہ جائے گا اور یہ 44 ہو جائے گا تو 11 4044 11 4044 یا سمپل طریقہ ہے کہ کلکولیٹر پہ 3 2 3 4 لکھیں اور اس کو 11 سے ڈیوائیڈ کر دیں تو آپ کے پاس آ جائے گا 294 اب آپ دیکھیں 2 کو 11 سے ملٹیپلائی کریں تو 22 اور ساتھ کیا ہے 294 ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں کہ یہ ہی آئے گا کیونکہ یہ اس کے فیکٹر ہیں لیکن 294 کے ساتھ 22 8 کر لیں 4 and 2 6 9 10 11 and 1 3 تو اس سے 3 16 بھی آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کو 8 کرنے سے 3 16 آتا ہے لیکن اس کا سائن مائنس ہے تو آپ ان دونوں کا سائن بھی مائنس کر لیں اب ہم اس کو فیکٹرائز کر سکتے ہیں یعنی 49 x square minus 2 9 4 x minus 22 x plus 132 is equal to 0 ان دونوں term میں سے 49 x common نکال یہاں پہ رہ جائے گا x minus 294 کو 49 پہ divide کریں تو یہاں پہ آ جائے 6 ان دونوں میں سے minus 22 common نکال تو یہاں پہ x رہ جائے گا minus نکال 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 ہو جائے 132 کو 22 پہ divide کریں تو اس سے 6 آتا یعنی 22 کو 6 سے multiply کریں تو 132 آئے is equal to 0 x minus 6 اور x minus 6 دونوں میں common inside رہ جائے جائے گا 49 x minus 22 is equal to 0 ان دونوں کا product 0 ہے تو either x minus 6 is equal to 0 this implies that x is equal to 6 اور 49 x minus 22 is equal to 0 49 x is equal to plus 22 22 right side پہ جائے گا اور x is equal to 22 divided by 49 یہ side پہ گا تو divide میں آ جائے گا تو اس equation کا solution set ہے solution set is 1 6 ہے اور دوسرا 22 by 49 یہ اس کا solution ہے